مجھے اے ہندہ رہا کی شروع امنی گردوارہ پر بندک کمیٹی دا جڑا پردان آنا ہے او کسی نو نہیں پتا ہندہ سکا کی کہنے بارنا ہے جدو الیکشن ڈیٹا ہندے سکے کئی ور الیکشن ہندے سکے ورنی صرف تے صرف وڈے بادل صاحب یعنی کی سینئر بادل صاحب پرکاس سنگ بادل اونا دن اونا نو پتا ہندہ سکے او آکے آپ دیمو ٹھیک ہول دے سکے بھی آ بندہ پردان بنوں گا بچ حالت ہی آکوش ہندہ رہا ہون حالات اے اے کی سمجھ نہیں آرہی پارٹی دے وے چل کی رہایا کیونکہ بی بی جی بی جی گیر کور جی پر نو بھی پردان رہ چکے ہیں تو ان کو دام انہیں جڑیاں سران کرنی ہیں کی میں منو بنا دیں تھا ٹھیک ہے نہیں تو میں الیکشن لڑوں گی جتاں گے ہاراں گے باد دیاں گل لائیں انہیں جدو میں انہیں نگل کیتی تو انہیں اے کیا سکا کہ میں پردان جی نو پردان جی نو یعنی صدا سکبیٹ سنگھ بادل نو انہیں کیا ہیا کی منو موقع دیو الیکشن لڑندا تے منو مدد کرو جدہ بھی ہو سکے میں الیکشن لڑنا ہی لڑنا ہے دوسرے پاس سے جے گال کریے سکبیٹ سنگھ بادل لگاتار کانفرنساں کر رہے آڈ ڈاڈل آہ نتاوانال پر گلز نکل کی کوئی بار آنی رہی آہ جے گال کریے کہ اسے ہی پارٹی دیویچ کافی سینئر پولٹکس بننے جانوالے جڑے کداور نیتا صدا جگمید سنگھ براد اونا دے اوٹھے بھی کوئی انشاشن ہی انتا دے آروپ لگے ایکوی کمیٹی بٹھائیے پر کوششن ہوتے کھڑا ہوندہ کی جتھے بندک ٹانچا جیڑا ہے وہ اوریڈی پانک ہیتا گیا سگا دو بعد کڑی کمیٹی کینے بنائی سمجھ نہیں آرہی تو اس تو بعد اپا گل ہور بھی کریں گے جڑے پرسار پارٹی دیو تے جڑی آہ کیندری کرنہ ہونا کی بھی کیندری کرنہ کیندری کرنہ انہ دیا گلہ ہوریاں نے وہ بات یہ گلہ نے راجہ وڑنگ بھی اروپ لگا رہے ہوئی کسی نہ کسی طرح آہ جڑی کے اندر سرکار ہے کسی ایجنسی دیترو راہل گاندی جڑی کی پارٹ جڑو یاترہ لے کے نکلے ہوئے انہوں نے ریسٹ کر سکتیا کیا سرائیاں نے کی ہندہ کی نہیں یہ تا بات یہ گلہ پر آجڑے ایسٹی پیس دا معاملہ ہے بڑا آہ عجیب جا موڑ کیونکہ نو نومبر نو تو کہندے شاید ووٹا ہی ہیں تے اتنے کی ستیتی کی موڑ لیندی گیا اور ایک دو گلہ چاہتنا سینئر ایکٹیویسٹ پولیٹیکل ایکٹیویسٹ جڑے ساڑے نارڈا پر وہ چھاوڑا جی بنائے ہونے چھاوڑا صاحب بہت بہت سواگت تو آڈا جاس پنجابی جے مانچتے ساسکال جی تو آنو تو آڈے سارے شروطیاں آنو دیوالی نیا وشکرما دیوست نیا پہیا دو جنیا سارے انو جڑے ہوتھے سنڈے اپنے لوگ انہ سارے انو بہت بہت مبارکہ جی شکریہ چھاوڑا صاحب سارے انو بہت مبارکہ سارے والوں بھی ہر ایک دیں چھاوڑا صاحب ستیتی بڑی گولمال جی ہون دین نظر آری شروع منی کا لی دل دی تسی چاہت ماری ہونی پیشلے بھی پچیس سال نا چو آگال بندی نہیں سی صرف تسرے وڈے بال صاحب دی جیب چو پرچی نکل دی سی کیا بندہ پردان بن گیا اسٹی پی ہی دا ہون جڑی سیچویشن بنی ہوئی ہے بی بی جی نے پتہ سڑتا کی میں تا الیکشن لڑنا یا ادھا بنا دو ہی تا میں الیکشن لڑنا جیتا ہارتا بات یہ انگل لائے ہیں ادھر جڑے کالی دل دے جڑے پردان ہے صدار سکبیر سنگھ بازل ہو ادھر جڑے پتہ ہی لے کھول نہیں رہے کی چل کی تانکی لگ رہے کی کو دا میڈے وڈے موڈ کے داؤن لگ پہ ایس پارٹی دے ویٹھ گرنال جی اکالی دل دی گال اگر آپا کریے تا کچھ طرح دیا چینجہ جڑی ایساں نے تھوڑا جنا اگر ہو سکتا ہے تو آڈی آواز میں نوں کٹ کٹ کے آ رہی ہے ٹھیک رہا دے نا گال میں ویسے سمجھ پا رہے ہیں تو آڈی ٹھیک ہے اور لیکن زیادہ کلیر ہو جائے گی تو گال بلکل صحیح ہے کہ ایس جی پی سی جڑی ہے ویسے تا اصولاً اے ہندہ ہے شروعمنی گردوارا پربندک کمیٹی جڑی ہے وہ سکھ سمجھائے دی جڑی سکھ پائی چا رہا ہے ان دی پیر بھی کر دی ہے ٹھیک ہے جی اور اکال تکھتے جتھے دار بھی جو ہے سارا انہا دا دیکھ رہے کنہا دا جو سسٹم ہے وہ بھی ایس جی پی سی کر دی ہے جننے بھی سکشن ادارے ہو سارے ایس جی پی سی کر دی ہے ایک راج نیتی کے دال ہے جن دا نہ ہے شروعمنی اکالی دال ان دا بھی جڑا سسٹم ہے وہ ایس جی پی سی کر دی ہے شروعمنی گردوارا پربندک کمیٹی ہے ساریاں سنستاوانو چلاندہ کام شروعمنی گردوارا پربندک کمیٹی کر دی ہے جو کی آم لوگاں دے سہیوگ دے نال سکھ سمدائی دے سہیوگیاں یا گھٹنانک نام لے وہ سنگت جڑی ہے انہا دے یا تھا یوگیا سہیوگ دے نال کسی بھی روپ دے ویچ دان دے روپ ویچ سہیوگ دے روپ دے ویچ یا کوئی آدھی یوگیتا انسار جڑا سہیوگ دن دا انہا دے انسار اس سسا چل دی ہے اور باقی سسا لیکن ایتھے جڑا پچھلے کام شروعمنی سمجھے سمجھے ساسی دیکھ دے روپ دی ہے اور چلتا آ رہاں کہ سکھ لے روپ دی ہے اور ہوتو جڑی چیزیں سامنے آرہی ہے نے جدو دا پیجابی راجی کی تھی تو چھوڑی اثر اثر ہوئی ہے فدلاؤ ہوئی ہے بڑے لوگانوں بہت ساری چیزیں سکھنوں ملیا لیں سمجھنوں ملیا اور راج نتی دا جڑا پدل دا ایک میار ہے اس چیز دے اوپر کئی ساتھ پارٹی آنے کئی ساتھ کھاوانے کام کرنا شروع کرتا ہے جڑے لوگ دے اس چیز نو فالو کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں انہوں نے لوگان دی تھوڑی بہتی جڑی ہے ہوند بچی ہو سکتی ہے جس طرح پر ریزلٹ دیکھے ہیں جڑے لوگانے لے دے گور نہیں کیتا وہ ریزلٹ دے وچی دیکھے بھی سابدہ جڑا ہے سوپڑا ساب پجابی دے وچاپنی پانچہ چکے دے ہیں وہ ہوئے ہیں تو اہی چیز دی نہیں ہے ایس جی پی سی دوارا پربندہ کمیٹی دے وچی میں بیبی جگیر کو اور بڑے قدعور دیتا ہے حالانکہ بادل پروار دے کافی کلوز گینے جان دے ایس جی پی سی نو انہا تو بیتر کینڈیڈیٹ اگر الیکشن کروا بھی دینگے تاویو جتنگے لیکن جتنگے تاہی جے شرومنی اکالی دل کیتے ہونا دا ساتھ دے ہوئے گا تاہی اگر شرومنی اکالی دل ویروض کرتا ہے یا کچھ گل ہندی ہے تو پھر تھوڑی جی اور نوازتے بھی دکت پیدا ہو جائے گی کیونکہ بہت ساریاں آج ساما آج بھی بادل پروار دے نال ایس جی پی سی دے میمبر صاحبان دیاں اکالی دل دی لیڈرشپ دیاں جڑیاں ہوئی ہیں تو اے چیزیں دیکھو نو ملی ہیں بی بی جگیر کو رہونا دا اے بیان دینا ہو سکتا ہے اندھے بی اے بیان دھوایا گیا ہوئے سو کئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں لیکن دیموکریسی تا گرلال جی اے ہی کہن دی ہے کہ الیکشن ہوا چاہی دے نہیں کوئی آن دا اندھے بیچوی جنہیں کینڈیڈیٹس دے نام اپنے والوں دینے چاہی دے ابھی آ لوگ کابل لے جنہوں ٹھیک سمجھ دے انہوں تسی پردان چول لو نہیں تھا الیکشن دی ڈیڈیٹ فکس کرو اور الیکشن کرا لو تو اے چیز ہے صحیح جنہوں آپ پہ کہہ دے نیا ہیلڈی ڈیموکریسی دی لیکن ہون اے تھے جویں کہ ایسی گالہ کرتے رہے ہیں پرچی کرنے لی جی اے دے بیچو او تھوڑی جی کیتے اے سواری مشکل نجر آ رہی ہے شرومنیہ کالی دال ایس جی پی سی دے بیچو کیوں کی کارن کیے ہوندے دیکھو حریانہ دی ایس جی پی سی نے اپنا پردان بنا لیا حریانہ گردوارہ پرمندہ کمیٹی نے ڈلی نے اپنا بنا لیا یہ با چل دے بیچو گالے چال رہی ہے ہور جتے جتے بھی سکھ سمجھائے دے اچھے اچھے ستھان ہے انہاں جگہوں دے اوپر بھی اے آواز اٹھنی شروع ہو گئی ہے کہ ایک جڑا لیڈرشپ ہے ایک نتریتو جنہوں ہے اوہ کی تے ڈیموکریسی دے بیچو ٹھیک نہیں ہوندہ ساریاں جگہوں دے اٹھے سنسطہ ہونی جہے دے اوہ سنسطہ ہوندہ آدھا پردان چننن اوہ سارے پردان جڑے ہے کہ دریئے پردان چننن دنگی دیموکریسی دے یہ دیرہ سٹیٹس پر لے چننن آدھا اوہ میں جیس سنسطہ ہوندی ہے اوہ سنسطہ دے آدھے آدھے یونٹ آدھے آدھے پریزیڈنٹ چننن اگے جا کے سارے ڈیلیگیٹ جڑے ہیں سنٹرل پریزیڈنٹ چنن جنہوں آپا مینش رومنی گردوارہ پرمند کمیٹی جڑے یہ خال تک صاحب دے ہر مندر صاحب تو چل دیئے تو اے چیزیں جڑے یہ کئی سامنے آئی ہیں اندے بچے بہت جڑے اتار چڑھاؤ اپنو آنوالے دنہ دیکھنو ملنگے بہت ساری اٹھا پٹک بھی ہوئے گی ہو سکتا ہے تو تڑاکتی پاشا تو نکل کے کتنا کتے پچھلے دنہ چسی کچھ چیزیں دیکھی ہیں گردوارہ دوچہ کرپانہ تک چلی ہیں پردار گیا نو لے کے اے ہو جی ہیں چیزیں جنیاں شاید ساروں دیکھنو ملن لیکن اسی ارداس کر دیں کہ سارا کام سوک شانتی نال لبڑے سوک شانتی نال ہوئے گا جیدہ بیٹر ہوئے گا پنس دی لاجوی بچے گی سماج دی لاجوی بچے گی پجابیہ لوکی ترکیتے شرم سارنی ہونا چاہیدہ ایک چیز ہور گرلال جیدے جو میں جوڑاں گا اے دکھتا کتو کھڑیاں ہوئی ہیں پہلے کی ہندہ سی شرومنی گردوارہ پرمندہ کمیٹی دے چون دے ویچ سہج تاریخ سکھ جو میں ملو میں کیس نہیں رکھے ہوئے میں سہج تاریخ آدے آپنے گرنا لیکن اسی گرنانک نام لے با سنگتا ساڈے ورکے ہوپر لیکن سانو بلکل جنی ساڈی کمیونٹی ہے جنو کہلو تسی ہندو کمیونٹی کہلو یا چکت گرنانک صاحب تھی واردی دے وچی وشواس رکھنے لے لوگاں اور بہت زیادہ وشواس رکھنے لے لوگاں اسے بھی پرکاس کردیں اپنے کرا دے وچادیاں خوشی ہیں دے موقع دے اے ساری چیزیں ساڈا پچھلے کافی سمیچ اے جنیاں اے ہو جے لوگاں ساڈے سہج تاریخ سکھانو جڑا ووٹنگ دے رائٹس تو ون جا کرنا اے بھی کتے لکتے آج ان آواز سے سمسیاں کھڑی ہو رہی ہے جندے کر کے اے والی کمیونٹی جڑی ہے تھوڑی جنی راشہ دے وچہ ہوندے کارن تُسی دیکھوں گے اکالی دال صرف ایک ورگ دا سمرتن رہ گیا جدکہ پہلا پورے پنجابی پائی سمرتن ہوتا سی جس کر کے اکالی دال نے اپنا ایک چھتر راج کیتا ہے تُسی بہت سونی گال چھابڑا صاحب دسی کہ ایک ورگ سائز تاری سے کھانا چلو ہونے کے پرابلم ہور بھی ہونی ہے ہوساگدہ سمی کرن بدلے ہو ہریانہ دی جڑی کمیٹی آڈے بانگی اتھو اندھو جڑے میمبر ایس جی پی سی دے سے گئے وہ میرے خیال میں نو نہیں پتا سمی دانچ کی لکھیا ہے وہ شاید در ووٹ نہ کرسکنو شرف ہریانے آڈے کمیٹی دے میمبر بان جانا آٹومیٹک جے آہ ہوندہ تا سمی کرن پھر بھی چینج تا ہون گئی ہے نا تو انہوں گنار جی دیکھو ہریانہ دی جنی کمیٹی بنی ہے جی جی اندھے جڑے میمبر ہے نا اے شروبنی اکالی دال تے پلاس ایس جی پی سی جنی اپنے تامی صاحب والی ہے ارزندر سنگ تامی جنی ایس ایم پریزنٹ ہے اگر ایک کمیٹی او نا ویکاری تا دندی ہے یا نہیں دندی یہ سویکاری تا دندی تا پھر او نا دی ووٹ تا رائٹ بھی کمیرہ جند ہے اس کر کے اڑکہ بڑا بڑا تگڑا پہن والا ہے کیونہ نا نوے سویکار تا دندے یا جنے چنے ہوئے میمبر ہے یا جنے لوگا نے اوٹھے آدھی بخری کمیٹی بنائی ہے انہوں سویکار تا دندے آدھے کار کر دیا ہے بلا کے آدھی ہیں میٹنگاں دیویچ تا دوال صاحب بڑے اگاواندو لیڈر ہے اوٹھوں دے جڑے کینا ہونا دا پڑھائے ہیں جگدی شنگ چلدہ جی وہ بڑے ہریانہ دے بیچ جڑے بڑے سینئر لیڈرشیپ ہے اور باقی سٹیٹوں دے بچ بھی ایسے ترہی ہیں دلی دے بیس ہرنا پرکار ہے وہ ساری چیزیں 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 ہیں اگر انہوں اسی نہیں دندے ماننے تا ہی نہیں دندے پھر اسی انہوں کوڑا ووٹ تا رائٹ کے وی لے سکتے ہیں اور ووٹ تا رائٹ نہیں لائیں گے کچھ نہ کچھ تا کرن گئی جی ایسے نہ دیکھو چپ کر کے بیٹھن والی کتے نہ کتے ایس جی پی سی جڑی ہے انتا جنہا شرومنی اکالی دلویں گا وہ کتے نہ کتے راج لیتی دے بچ بڑا سلجیا ہویا وہاں ماسٹر مائنڈ گینے جاندے ہیں لوگ اور اینا لوگاں دا سرکارہ پاندے بچ توڑن دے بچ بہت وڑا روڑ کہلو یا سہیوگ کہلو وہ ہندہ ہے آج جڑی ہے ایسے بڑی بڑی پولٹکس چال رہی ہے دے بچ اور ایسے پولٹکس آج دی ڈیٹ دے بچ بھی کتے نہ کتے سکھ راج لیتی جڑی ہے وہ سمجھن دے بچ کتے نہ کتے جو میری سٹڈی ہے جی باقی ہو سکتا میں بھی گلت ہو ہاں میں نےویں لگتا بھی کتے ایس شکجے دے بچ ایسے پولٹکس نو سیریس لی شاید کتے نہیں لیا جا رہے ایسے جنو سیریس لی نینتے ہوئے ایلا سارے سمجھن دے بھی کٹے ہو کے بیٹھ کے گلوات کر کے گلال جی اگر ایک فیصلہ کرنگے تھا وہ کتے لے کتے جیادہ ٹھیک رہے گا ادروائیز نکسان قوم دا ہوئے گا نقسان سستہ دا ہوئے گا نقسان تارمک پاونا ماندہ ہوئے گا جنیاں کتے نہ کتے ساڑے سکھ پنکھان دے سکھ جنیاں تارمک ستانہ دنال جڑیاں ہوئے ہیں اور ایس شکجے نو بڑے سلجے ہوئے سلجے صاحب نہ لینا چاہیے گا اپنوں نو ایک کوئک بریک لی شاید صاحب بہت سونا تو ہی گالک کر رہے ہوں کہ ایس شکجے نو سیریس لی لیا کیونکہ اورڑی پنجاب چاہ کئی آڈ تران دی ہوا بھی چل رہی ہے کوئی بندہ کوئی اڈڈ تیانہ دے ترمہ دے بھیان آ رہے ہیں اپنوں بڑ دی دے بوثے دبارہ پنجاب نہیں دےنا گا اپنوں صرف کوشش کر آنگے کی ایک یونایٹڈ رہے ہیں کہ ساری ہیں سنگتہ نانک نام لےوا سنگتے سارے پائی چارے کٹھے رہن آپ آب دا ترمہ نہیں چلو کوئی کڑا منہ کردہ داشت کو رکھ دیں ایک چھوٹی بریک لی سرنہ بنے ہوئے ہیں پرمود چاہوڑا جیڑ کے وڑے سینئر ایکٹیویس نے آپ آگا گالا سٹی پی سی تے کار رہے ہیں رکھ دیں ایک چھوٹی بریک لی دے بڑے رہے ہیں جاسم جا بیدے سواغ جی تو آڈا سارے ہیں دا پھر پروگرام اوپن پلاتفارم جاسم جا بیدے مچ تو مہتو آٹا گرلال بڑے ہوئے ہیں پرمود چاہوڑا جی چاہوڑا جی سواغ تو آڈا آفٹر بریک تسی گالا کر رہے ہیں اسی کے اپاں شروعونی کالی دل دی گالا کر کے اپاں ہورمودی آل چال دیں ایک جڑا آہ کہنے دن دنے کی کئی وری کوئی آہ گرانی لاغے ہیں دا کئی وری پر انہی پرانی رویتی پنتھک پارٹی ہے کدے ایسا لاچ نہیں آئی کی تین سیٹیں جیتی ہیں چلو لوگاں دا فتوہ سرمت ہے ٹائم ہونے تا شاید فیر روایب کر لے تسی دیکھے ہونے چٹال لے آدھا دیکھ لے ہو تسی بیہار چا دیکھے ہوگا ٹائم لاک کی سائد چیزیاں صحیح ہو جانا پر جڑا پاٹک لگاتار پہ رہے ہیں انہیں کے جگمید سنگھ براد بڑے نیتاڑک نیتا ہے بڑے ایک داور ہیں اڈرڈ پارٹیاں چا رہے ہیں انہوں دے ہوتے کوئی نشاشنی کمیٹی بنائی گی کوئی اددہ نہ کر رہے ہیں مطلب پاٹک جڑا لگاتار جاری ہے کی کہنا چاہوں گے چاہبڑا صاحب پہلے تو میں دو میٹھنا جگمید سنگھ براد ہونا دی پرسنیلٹی بارے جلور دسنا چاہوں گا جی جگمید براد ہو گئے سخبیر سنگھ بادل ہو گئے یا اسی لوگ جڑے آجانے ہیں اسی لانگ پاڑے ایک کو ایریے دے لیڑے تیڑے دے رہنے والے ہیں سارے مال وقت سے تراجاتا ہے ساتھا مکسر تو بلوگ کر دے جگمید سنگھ براد بادل صاحب جڑے لبی گدر باہے تو ہاللی تینلٹی کلومیٹر دور مکسر تو اور میرا بھی نالی ہے ہوتے اور میں جگمید سنگھ براد ہونا نو بادل صاحب بادل پروار نو پڑی بریقی دے نال سٹڈی کیتا ہے دیکھے ہیں نا دے نال بچھے ہیں نا روگا دے نال اور وہ ٹائم ٹو ٹائم گلوہ جگمید براد جڑے ہیں نا ایک بڑے اچھے قدر دے لیڈر سی کسے جو باننے دے ویچھے کونگرس دے ویچھے لیکن کونگرس دے ویچھے اینہ دیکھنی ایک نیچر ہے اور نیچر ہے اپنی گالنو مکھر ہو کے اگے ود کے اپنی گالنو رکھنا اور کسے جو باننے دے ویچھے جو پارلیمنٹ دے ویچھے آنو آوازیں پنجاب بھی کیا جاندہ سی پنجاب دی آواز چکھن دے ویچھے جناب جنگمیت براد ہونی بڑے مانتہ رکھ دے سی اور اینہ نو کتے نہ کتے دیکھ پر گال سنو میں کچھ چیز ہو روی ہے نا بلے کونگا جنگمیت براد ہونی جڑے اپنی گالن رکھ دے نا بڑا سنبھل کے اور پڑے طریقے نال اور بڑی جینورن گال رکھ دے اور اس گالنو کتے نہ کتے جی کر اپا راجلی تک درشتی کون دے نال دیکھئے تے او گال ایک پلٹیکل لیڈر جڑا ہے او دے کیریئر دے واسطے او سچیاں گلہ جنیاں راجلی تھی دیوے چگر کیتیاں جا دیا تو او کی طرقے تو مشکل خڑی کر دیا جنیاں جنگمیت براد ہونہ واسطے ہمیشہ تو کر دیا رہی ہے کونگرس دی بڑی وڈی سینئر لیڈرشپ ارجون سنگھ ہندے سی اور لیڈر ہندے سی شرد پوار ہندے بڑے کلوز رہے ہیں جنگمیت براد ہونی اور اوہ جی سوی جی ہوئی دماغ دے مالک ہے اور اوہ جی سوچ دے مالک ہے لیکن اوہ ہی چیزہ جنیاں دکھتا ہے نا تا ارجون سنگھ دا فیملی آجا ہے نا شرد پوار کونگرس دیوے چہتے ہیں نا ہی جگمیت براد ہونی جنگمیت براد ہونی جنہے پر فل پٹیل ہندے سی یہ سارے لوگ کونگرس میں چھڑ چکے ہیں یہ بھی چھڑ چکے ہیں جگمیت براد ہونی بھی اور لیکن کیونکہ ایک پرسنیلٹی ہے ایک گال کرن دی اینہ دے وچ قوت ہے ایک گال کرن دی اینہ چکابلیت ہے اور بڑے ترق دے نال بڑے ثبوت نا دے نال اور بڑے ڈاٹا کلیکشن کرن تو باز اپنی گال رکھ دے ہیں وہ گال جنگی ہے کتے لے کتے ایک پولٹیشن اگر انہیں پلٹیکل یادہ کیریئر بنانا ہے تو وہ مشکل خڑی کر دی ہے اور اتھے لاراج بھی چیزی لیڈرشپ دے وچ کی ہندہ ہے انہوں اے ہو جو لوگ چاہیے دی ہے جنہیں ہانچ ہاملان جنہیں سورچ سور ملان جمیں کیا جب اومیں کر دے جان پھرتا ہے ٹھیک اگر کسی اپنی گال رکھ دے ہو اپنے وچارانوں اگے رکھ کے دیش پنجاب دی ہیتے دی گال کر دے ہو تو اڈے واسٹے مشکلہ پیدا ہوتی ہے کانگرسے چوئے ناماز تے ہوئی ہیں اور آج شروع منی اکالی دل اے نا نے شاید جو دو سخبیر ہونا نہ لینا دی گال ہوئی سی او دو اے گالہ ہوئی ہیں سی کہ آپ مل کے پنجاب دجلے ہیں روپ ریکھا پنجاب دی چیز بدلانگے لیکن اے تھے بھی آ کے جو اے پیچھے جا راشتر پتی دا الیکشن ہویا دروپتی مرمو جی ساڑے الیکٹیڈ پرینجنٹ بنے حالان گالہ کوش بھی نہیں دی ایک دو تین ووٹا دی لیکن انہا نے جڑی ہے کہ علی صاحب نے کتی اور انہا نے جڑا تھوڑا جا کتے نہ کتے اکالی دل اس چیز تو نراج چلدہ نجر آ رہے اور او دو تو ہی جگمیت براد ہونا اپنی عادت انصار جڑی ہے او اپنا مخر آواز جنہوں سی کہنے ہیں اور بڑی میتا ہے انہوں جنون آواز کہنا اور او رکھن دے آدھی ہے اور او چیز جڑی ہے سامنے ہمیشہ تو اے رکھ دے آئے اور رکھ رہے ہیں اور او چیز جڑی ہے کتے نہ کتے شروعمنی اکالی دل اور شروعمنی اکالی دل تو بھی ہٹکے اگر میں یہ کہاں کہ بادل پریوار نو صرف او لوگ چاہی دے ہندے یا جڑی کہن حاجی تو سی ٹھیک کہہ رہے ہو اور اسی تو آڈے کہنتے چلانگے اور اے چیز جڑی آواز جنگیت براد کلو اے ہو جی کتے نہ کتے امید کرنا بڑا مشکل جہاں نجر آ دا ہے اور جنگیت براد کیونکہ ایک خود سباہ جڑا مارا جنہوں آپ شنیدی ساڑھ ستی کہہ سکتے ہیں یا کچھ بھی کہہ لو تے او چیز جڑی ہے اس کر کے جگمیت براد ہونی تھوڑا بیک پھرتیاں لیکن اے ہو جی لوگاں دی آواز جڑی ہے وچار جڑی ہے اور انہیں دے فالور جڑی ہے وہ کدے کتے گئے نہیں ہندے اور ہمیشہ آدھے لیڈر دے نال کھڑے ہندے ہیں تے اس کر کے جگمیت براد ہونہ نو وہ اتھے برداشت کرنا ویگ اکالی دال دے وچھ کمیٹیاں نے بھی ہوئی رپورٹ دینی ہے جنی لیڈرشپ نے کہنی ہے تے کمیٹیاں جنی ہیں نا دے بنائیاں گئی ہیں یا انہیں دے اوپر انکوش لگان دی کوشش کیتی جا رہی ہیں تے وہ کار نہیں پان گئے میں نے جیسے تک لگ دا ہے اس کر کے جگمیت براد ہونہ نو میرے خیال نال اپنا پلیٹ فارم جڑ ہے وہ خوجنا شروع کرتا ہو نا میرے ہی سامنا لاتا ہوں اے دے سوچ جوئے لیڈر ہے تے اے جنی چیز ہے وہ نیچرلی ہے بھی ہونی ہونی ہے جسے بارے سارے نو شنک ہے کیونکہ آواز جڑی ہے ایک بلند آواز جڑی ہے اسے بھی پارٹی دے وچھ اوڑنی دیر تک نہیں سنی جا سکتی جنی دیر تک اوڑنے پوری پاور نہ ہوئے جیسے لیڈرشپ دے نال چلنا پہندہ اوڑی کامل آکے چلنا پہندہ جیسے جگمید سنگھ براد ہونا دی شاید شکشیت میں شامل نہیں ہے چھاپڑا سب بہت چنگی گالتوں سے دس سی میں انہوں نے انٹریویو کیتا سی گال بڑی تتھان دے سامنا رکھ دے دو بندے ایک انہوں نے دور گئی ہے گا سکپال سنگھ خیرہ وہ بھی میں دیکھیا تتھان دے سامنا گال کردہ میں دیکھیا تاہیے ٹک نہیں پوندے ایک جگہ پر ہوپلی اتنا دے بندے بھی سمات چاہی دے اندے جڑی گالنوں گالک ہے سکنڈ تتھان سامنا کئی لوگ جوڑ دے نفجو سنگھ صدو بھی اسے لائیں چاہ میں نہیں مندہ کیونکہ اوکی وہ جڑے نفجو سنگھ صدو اب بینہ سوچے سمجھے گالک ہے اندے او میں اس کیٹیگریچ نہیں مندہ والا اینیویا چھڑ دیئے چھڑی آپ آن شاوردہ صاحب شروع منی کالی دلنوں ایک کوئک کوئسچن ہے ٹپنیاں بھی آئی ہیں سیت پہ پوچھ دیں تو انہوں پرسار پارتی ایک جو دو بنی سگی ایک ازاد ہستی ازاد ارگنیجیشن کیا سکا کہ آپ دا کام کرو گی ہون جڑا کندر دا جڑا نیرنے آیا ہے یہ حلے انہوں نے من لگ دا کیا کی انڈ آف ٹو تازن ٹوئنٹی تری یعنی بھی دو ہیار تہی تک جو ہے جڑے بھی اڈڈ چینل آف دا کام کر رہے ہیں آف دا پراجیکٹ ختم کرنا اس تو بات جڑا ہے جو سوچنا پرسار منترہ لیک ہوگا ہر ایک پروگرام داؤنا تو اپروور لینی پہ ہوگی کتنے کہتے نراشا ہے پر کتنے کہتے چنگا بھی لگ رہا ہے کی جڑی یہاں ڈڈ سوراں اٹھ دیا ہیں کئی بھر باگی سوراں اٹھ دیا ہیں کئی چینل آف دے جنہ اشانتی فیال دی ہے سماج دے بیچ اون ہی ہوگی تانو کی لگ دائے ہے ہی نرنے کیندری کرنے صحیح ہے یا کیندری کرنے صحیح ہے وہ دال دی ہے نا جڑا نوٹیفکیشن یا نمی اسی رولنگ کہہ رہے ہیں آئی ہے دیکھو میڈیا ہمیشہ تو جڑا پریس جنہوں اسی کہہ دنے ہیں چاہے الیکٹرونک پریس ہوئے پرنٹ میڈیا ہوئے وہ سارا جڑا ہے نا اپنی بے باقی جنال گل کہنے دے واسطے ملے آجاتا ہے کیونکہ ایک مین ستم بے دیموکریسی دا اور اگر اسی اندے اوپر ایک چیز دا انکوش لگاوانگے کہ تسی اوہی گل کہنی ہے جیڑی کیندری ہے پرشارن مندرالے تو انوکوے گا اور اندے حسابنا تسی گل کہنی ہے اوہ گل کہ ہی جا سکتی ہے لیکن اندے جویں تسی میرے پر پوچھ رہے ہیں میری ویچار تارا اپنی ہو سکتی ہے تو اڈے چینل دی ویچار تارا یا تو اڈی ویچار تارا ہو سکتا کسی طریقے نہ باؤنڈیڈ ہو اگر میری تے تسی انکوش لگاؤں گے تو اندے ویچ میں تو انوہاں جوڑ دیا گا نہیں جی اسی نہیں کر سکتے تو کیونکہ اے جنی انڈی پینڈنٹ اجادی ہے پریس دی اجادی ہے اندے اتے کتے نہ کتے اگر اسی سندھ شبتان کہہ دیں یہ پریس دی اجادی دے اوپر حملہ کرن دی کوشش کیتی جاری ہے شاید میں گلت نہیں ہوں مانگا لیکن اگر اندے ویچ کچھ پولیسیاں اور ایڈ کیتی ہیں جنڈیا نے دیکھو اے سیدنال میں سہمتا بھی کوئی ایسی گالنی ہونی چاہی دی جن دے اتے دیش دی ترکشہ دے اتے خطرہ آوے کسے طرح دا دنگا پساد ہووے کسے طرح دی گالنی ایسی نہیں ہونی چاہی دی جن دے نال سانو پوری دنیا دے ویچ شربتار ہونات ہووے مہدنال سہمتا لیکن صرف اے کہہ دینا کہ جو چیچا پرسارن منطرہ لے جڑا ہے سوچنا اہم پرسارن منطرہ لے گلک ہوئے گا پرسار پارتی دے مدد دے درو ہی تسی جو تونکی بیٹی جاوے گی وہ ہی تسی پرسارن کروں گے او کتینا کتے پریس دی اجادی دے اوپر جڑا ہے اس کی کوئنگے کوسچن بارک لگ رہے ہیں او نہیں ہونا چاہی دا پریس اپنی گلک کہن دے واسطے اجاد ہے لیکن پھر ہی تسی پرسارن منطرہ لگا کتے نہ کتے پریس کئی باری آوٹ روٹ بھی ہو جاندی کچھے روٹ تے اتر جاندی ہے چھوٹے شربتار تے اتر ہیں اسی ڈیویٹران دے ویچی دیکھ دیا بڑے اسی کسے بھی لیڈر دے بیلکور کپڑے اتارت تک جانے ہیں اہم کی چیزیں نہیں ہونی ہے چاہی دیا ہندوستان دے اتحاس دے چیزیں چھوٹے اڈان دے کوشش کر دیا وہ نہیں ہونا چاہی دیا اے چیزیں چاہی دی نیتک جبیواری ہونی چاہی دی ہے ہر میڈیا دی ہر میڈیا ہاؤس دی اگر اے ہو جا کوئی کر دیا تو ان دے اوپر کنونی کاروائی بھی ہونی چاہی دی ہے جیڑا کسی طرح دی یا اس طرح دی گال کر دیا لیکن انہوں باؤنڈ کر کے ایک گال کہنا وہ ہی کرنا پہے گا جو اسی کھوانگے وہ شاید کتے نا کتے کئی سوال کھڑے کرتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہی دا پریس دے اوپر انکوش دود ہونا چاہی دا بندش دود ہونا چاہی دی ہے او بندش او سروپ دیوچ ہوئے کتنے دیش نو نقصان نہ ہوئے کسی تاربنگ پاونہ نو نقصان نہ ہوئے وہ یہ ہو جی گال نہ ہوئے اگر اے ساری چیزیں دے پرسار پارتی یا منطرالے اپنا انکوش لگا دے جو اسی کھانگے وہ کرنا پائے گا تو وہ کتنا کتے پریس دے واس تے ہوئی بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی اور پریس نو اک کو ہی میڈیا پھر چلے کرے گا باقی کسی ہور دی جرور تیویڈی دائے جائے جی 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 شاہبرا صاحب بہت سونی گالت اس دسی پر حالے وقت ہے گا ہو سکتا نمیہ گائیڈلائن ساجن شروعاتی طورت ہے حالے رو جان دیکھو کتنے جان دے چھاڑا صاحب رکھ دیں کلاسٹ بریک لی درشکو سادنا بنے ہوئے مانی ہوگا پرمود چھاڑا جی بہت سونہ الابریشن دے رہے ہیں جیڑی کے تاجی کٹنا کرم وہاں پر رہا ہوتے تے رکھ دیں چھوٹی کی بریک لی دیں بنے رہے ہو جس پنجابی دے سواگت آفٹر بریک کوئک آپ ہون چھڑی ہے نا گلانو آپ کانگریس آل آئیے رایا وڈنگ گیڑے کی صوبہ پر دہ آنے پنجاب کانگریس دے انہاں دا با ٹپنی بڑی چرچہ چاہ جی اج کل کہہ رہے کی راحل گاندی جی جیڑے اہ گے ہے جو بھارت جوڑو یاترہ لے کے ترہے ہیں انہاں اینی ٹائم جیڑی کیندر سرکار آ رہا ہے کسی ایجنسی ترہو ارسٹ کروا سکتی ہے وہ کئی چرچہ ہواں نکڑ گیا ہو دے بچوں کی انسیکیورٹی دا سریا کوئی داخلے کیا سرانیاں نے پچھے کی منسکتہ کی ہے انہاں نے ادنہ دا بیان کیا دیتا ہے تو راجہ وڈنگ کے جیڑے ہیں نا یہ بھی جو بھی میں پہلے گالہ کیتی ہے جو دو اپا ایسٹی پی سی یا بادل صاحب جگمیت براد ہونا دی گالہ کر رہے سی جو گنار یہ بھی اسے علاقے تو بلوگ کر دے ہیں مالوہ دے علاقے تو ہی کیونکہ گدر باہتوں نال ہے کر دے ہیں نا جی تے انہاں دی خاصیت اے ہے راجہ وڈنگ ہونا دی کہ ایک کسی نہ کسی روپ دے وچ چرچہ دا پیشے بنے آ رہے نہ چاہدے ہیں اور ایک قابلیت ہونی بھی چاہیے ایک پولٹیشن دے وچھے اے یوگتہ ہونی جروری بھی ہے اگر اوہ نہیں دوجہ چوتھے دن کسی میڈیا دے وچھے یا کسی ہائی لائٹ یا کسی طریقے دے نال نہیں آدھا شاید انہوں اسی قابل پولٹیشن نہیں کہہ سکتے اور چاہے وہ پیچھے جگہ گرفتاریاں ہوں جو میں پجاب دی لیڈرشپ دیاں جو میں آشو جینیاں ہوئی ہیں یا ہور انہوں نے دی لیڈرشپ دیاں گرفتاریاں ہوئی ہیں اور انہوں نے بیان رہے ہیں بڑی چرچہ دا وشے رہے ہیں اور بڑا کچھ لوگاں نے سنیا کیا اور چرچہ کیتی اوپر کسی نے سیریس نیڈیا کسی نے مجاک اڑایا کئی گلنہ رہی ہیں انہوں نے اور ایک یوٹھ لیڈر ہے پڑے لکھے لیڈر ہے بڑی اچھی طرح میں انہوں سمجھ دا پوری طرح میں انہوں نے ملیا تا نہیں کر دے ایک دو بار جرور ملاقاتیں انہوں نے ہوئی ہے لیکن انہوں نے خاصیت یہ بھی یہ سینٹر دے ویڈرشپ کسی نے سینٹر بھی انٹو سے کیندر بھی دو جنہوں نے سکھا دنے دنجھے شبدانج یہ بڑے رہنا چاہ دیا ہون ایک تھی دیکھو کل سنو راحل گاندی دی پوشیہ بانی تا نسچیت ہے نسچیت ہے یہ بھی جمانت پہ بیل دے اوپر باہر ہے تونیا گاندی جی اور راحل گاندی جی اور انہوں نے کئی ہور لیڈر بھی اور جدوں مانیوں کے نیا یا لیا چھائے گا کوٹ چھائے گی اوہ انہوں نے ایل ایس تیورٹر دے 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 گی اور ہم نے ہی ہوئے گی انہوں نے انہیں کہنا کہ انہوں نے گرفتار کیتا جا سکتا ہے یہ تا نسچیت ہے نا دیکھو کارچنو یہ جمانت پہ بار ہے اپٹر آل جمانت دوبارہ اگر نہیں ملے گی چاہے گا اور انہوں نے دوبارہ çıkar اگر ایڈی ایڈی ایک نے پوچھ کے چھ کر رہی ہے یہ اجنسیاں ساری ہیں جنہاں جدہ پانگریس دا ساشن کار دیا ہے ستر سال یہ ساری اجنسیاں انہاں دیا بنائیاں ہوئی ہیں اس ویلی دیا بنائیاں ہوئی ہیں چلو ایک پرشاستان دا حصہ ہے اور یہ گلہ کر کے عام لوگ جنہے ہیں جنہوں ہم پیڈ کہہ دنے ہیں ماس کہہ دنے ہیں وہ تو کتنے کتنے لی گالت ہو تھوڑا بہتا پانچے ساتھ پرسینٹ پرواوی تو ہو سکتا ہے لیکن جنہاں سماج ہے جنہوں انٹلیکچول پیپلز کہہ دنے ہیں اسی لوگ کہہ دنے ہیں انہاں پربابیت اے ہو جنیاں گلہ نہیں کر دیاں کیونکہ یہ لوگ پڑے رکھے ہیں آج کال کسی نہوں احبار کھوڑن دی انہی جرورت نہیں محسوس ہون دی موبائل دا بٹن دپن دے چاہے ہندوستان دے کسی بھی کونج بیٹھا ہوئے آدھے علاقے دی پوری جڑی ہے جان کری ہو پراپت کر لگ دے تو اے ساریاں چیزاں دا بچے بچے پتا ہے ہر ایک سمسان نو پتا ہے یوٹ نو پتا ہے کانگرس لیڈرشپ نو بھی پتا ہے بھی اے انت اے ہونو اگر ایسیو بنائی رکھاں گے تو ایسی تھوڑا بہتا ہائی لائٹ رہاں گے جے انہوں ایسی چھاڑ دیتا ساڑھی جڑی ہے پہچان کتنا کے دے جڑی ختم ہم دی جا رہی ہے کئی ورات میرے ایک دوستوں کانگرس جڑی ہے نا بی کے کانگرس رہ گی بچے کچھ ہی کانگرس رہ گی اے کانگرس تا جڑی تھوڑا بہتا ہوند ہے او چیز جڑی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اس کر کے راجہ بڑھیں گری بڑے سلجے ہوئے میں انہوں گندا یوٹ ہے اور یوٹ بھی پساند بھی ہے اور اے ساری جڑی ہے اگر وہ کر دے رہنے گے انہوں نے بھی پہچان بنی رہے گی باقی نہیں کل کانگرس دی یا پارت جوڑو جاترہ دی پارت جوڑو جاترہ جڑی ہے نا وہ کتے نہ کتے او دا ایک فیدہ جرور ہو رہے ہیں او دا فیدہ ہو رہے ہیں راہل گاندی دی فیٹنیس واسدے باقی اگر اسی گل کر کے کوئی بہت بڑا سمرتان انہوں نے مل رہے گلال جی اے ہو جی چیز اچھا پھر اور نا ایریان دے بچی جا رہے ہیں جتے جتے ہونا دی تھوڑی بٹی ہو گال بات ہے اور جیڑے لوگ بھی ایسی روز نیوز دے بچی آپا سرچ کر کے میڈیا دے تھوڑ دے 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 ہیں بھی راہل گاندی ناوے لوگ کے لئے ناوے لوگ بہت کٹ ہوندے ہیں اوہی لوگ ریپیٹ ہو رہے ہیں اوہی فیس نجر آدھے ہیں جیڑی انہوں نے نال چال رہے ہیں یا انہوں نے سواگتہ سے جنہوں نے ڈیوٹیز لگیاں ہوئیں ہیں انہوں نے پارٹی دے لوگی پارت جوڑن والی گلد اے ہندی ہے ابھی ٹوڑے نال کی جس علاقے کسی لنگ رہے ہو اس علاقے دے وچھے ٹوڑے پیچھے لوگ پاگل ہو رہے ہیں راہل گاندی آرہے ہیں راہل گاندی آرہے ہیں خیدان تیر لائنا لاکھے کھڑے ہندی ہے لوگ اور وہ لوگ جیڑے ٹوڑے نال پارٹی دے نہیں ہے ایسی ٹوڑی ایمیج بن پائی ہے اوہ نجر گولال جی نہیں آ دی دیکھو ایسی دا کرنا نہیں چاہی دا بھوڑی صاحب جاندے ہیں یہاں دے کسی بھی کنے چلے جا ایک دنیا ایک پیڑ پاگل اور انہوں پیڑ نون جیڑا دیکھو انہوں دے ایک ہو رہی ہے اور چیز ہی ایسی ہے کہ انہوں ملن واسکے لوگ طرف دے بچے انہوں دے بھوڑی بھوڑی کردے اور ساری چیزہ انہوں نجر آ دی ہے انہوں دے ایک جیڑی ایمیج ہے پہچان ہے اور انہوں دے روپ جڑا انہوں دے فیس جڑا ہے آجوی دیٹھ دے بچ انہوں دے بچے انہوں پاپلر ہے جنہ کے دو ہزار چودہ دے بچ سی تو ایک چیز جیڑی کردی راہل گاندی وہ لوگ کوشش کیتی جاری ہے ایک تھوڑی کتے لگتے این لگتا ہے بھی اچھی گال ہے چلو فیٹنیس تھا پہلے بھی راہم گاندی دی ٹھیک سی ہو رہی بن رہی ہے بٹ بہت بڑا ریزلٹ نہیں دے رہی اور رہی گال گرفتاری دی گرفتاری تا دیکھو دیر سویر کیونکہ حجیت ہے ای ڈی دے سوالنا ای ڈی جیڑی ہے یا سی بی آئی جیڑی ہے اے سیٹیسپائیڈ نہیں ہے راہل گاندی دے جواب باتوں اے دوبارہ پھر بلانا چاہ رہے ہیں اور دوبارہ پھر اے پلیننگا ہونگی ہے ساریاں اور کتنا کہتے اے والی تلوار تھا ہمیسہ لٹک دی رہی ہے اور لٹک دی ہے اور کوئی نہ کوئی سما ایسا آئے گا کہ کوٹ جنہا ہے جو دو بھی آدھا فیصلہ دے گی او اے ننو اندر جانا ہی پائے گا اس تو بات جمانت ہندی ہے نہیں ہندی اے مانیوگ نے آیا لیہ دا جڑا ہے تو ان دے وچے دی پولٹکس کرنا راجہ وڑنگ ہونا دی اپنی جگہ تے صحیح ہے کر دے رہنگے دا پہچان دے وچے رہنگے نہیں تاں کانگرس جو بھی آج ہاشیت ہے آگئی ہے چاہے ہو پنجاب ہوئے چاہے ہو کندر ہوئے اور دوسری گالے ہیں بھی آج گیٹ دے وچے ستا دا وکاندری کرن جڑا کانگرس دے کولے پردان گی بندی سی لاحل گاندی کولے وہ بھی انہ دے حتھا چکتے نکل گئی ہے کھڑ کے ساپ جڑے نمیں پردان بنایا ہے وہ انہ دی کٹ پتلی بن کے کام کرنگے نہیں کرنگے کام کرنگے جڑے لوگ رکھی اس سے ہویا ہے نا دی کٹ پتلی بننگے تاں وہ لوگ انہ نال نہیں جڑنگے نہیں جڑنگے نئی کام کرنگے تا اس بھی لے پھر راہل گاندی دی آدھی ایمیج دی اوپر ویسوال کانگرس پارٹی با لوگیں اٹھنگے یہ ساری انتیزہ آن والے سمیدے پوکہ دے گرت وچے دیکھنے دیکھنے کی ہندہ باکی یہ ہو جے بیانتا جڑے چلدے رہے چلدے لینگے اور چلدے لینے چاہیے کیونکہ تاں گی ایک پولٹیشن جڑا ہے اور کسی نہ کسی روپ دے بیچے روز سکرین دے اتھنے نجر آدھا رہے جی جدہ تسی کیا کی پوکہ دی بکل چھوندہ بہت کوش ہے اور نالا وقت دسے گا لازنے ویچے پاک گال کریے چھا بڑا صاحب انگلیرنو نمہ پردان منتری مل گیا ٹھیک ہے ریشی سونک جی پردان منتری بانگے اپنے ڈاؤن تا بتہ رہی ہیں پیشلی بار بھی دوڑت سی گا ہون تا پرائم نیسٹر شپ جڑی انہوں نے آپ چل کے ملی ہے چھوڑ جڑی کی ہے بہت چنگی گال ہے منورٹی دے وچوں ہو بندے پہلے بندے ہیں جڑے انگلینڈ دے جنہاں گوریاں نے پورے ورڈ دے وچھ راج کیتا اوہ اس ملک دے ہوتے اپنے جڑا انڈین سب کانٹیننٹ تو بندہ ہون کئی بندے اوہ بندے راج کرو گا بندے کوششن چکے دے کی اوہ دے جڑے مہباب سی ہو گزران را جڑے آج کل لندے پنجاب چھے پاکستان پنجاب چھے پرا ہوتاں ڈا ہے انڈیوایڈڈ انڈیا تو جدوں سی گا انیسو تی انیسو پینتی دے بچه چلے لکے ساؤ آفریکان کسی کنٹری جگے تو انگلینڈ آگے چلو انڈیاں تا انڈیاں ہون گا کوششن کے کھڑا ہون دا مجھے لوگ رہے ہیں کہ یہ مشکریہ ہے ڈاکٹر منمون سنگھ نے سا رہا ہے اندب کسیح من جانسہ مجھے کوئی ہوئے ہیں کچھ سے دیکھ رہے ہیں سردار منمون سنگھ ساڑے منورٹی دے ویچھ گن لو توسی ساڑے راشتہ پتی جڑا پردار منتری تو بھی اپردار پادا ہے ان دے تے اے پی جی افدل کلام رہے فکرودین علی احمد رہے جانی جیل سنگھ رہے اور ہوروک کی جنیاں شرینیز دے لوگ اس پادتے رہے ہیں پردار منتری پادی گالا پر کریے تھا ان دے تے بھی اور رشی سونک ہو رہا نو جنی پرائیم میریسٹر شپ ملی ہے نا وہ مائنورٹی بیس تے نہیں ملی ہے او ایک بریٹن دا وفادار ایماندار اور سلجا ہویا ناغری کے ہونے دے ناتے ملی ہے اے ساڑے دیش دی بڑی دکت ہے کہ ساڑے دیش دے ویچسی مائنورٹی یا سینیورٹی یا جنیورٹی یا انہ چیزہ نو دیکھنے ہیں لیکن دوسرے ڈیویلپنگ کنٹری کے لے وڈے دیش ہے راشتہ چار پانچے مین مکھ ہے انہ دے ویچیں چیز نہیں دیکھی براک اوباما رہے سی گورے کالے دا بہت رفد رہ دا ہے لیکن تسی دیکھو اوٹھوں دے لوگاں نے انہ دی وفاداری دیو تے مانداری دیو تے وفادار جادہ اور نا نو جڑا ہے پرائیز ڈینٹ چونے آسی کابلیت سی کابلیت دے دانتے چونے آسی کابلیت سی جی دیشی سنک ہونا نو بھی اگر آج ایڈڈا وڈا دیکھو بہت چھوٹا سمرتھا نہیں آنہ نو ملیا جڑا اور اے ساری چیز جڑی ہے اے انہ دی دیش دے پرتی بریٹین دے پرتی انہ دی وفاداری انہ دیاں جڑیاں انہ دی یوکیتہ جڑی ہے اس چیز نو ملی ہے ایسی سنک ہونا نو ساڑھے واسطے اے بڑا ماندہ وشی ہے کہ ساڑھے ہندوستان دے نالوں جڑے ہوئے ہیں کتے نہ کتے وہ ساڑھے سفاج تو بلوگ کر دے ہیں ساڑھے واسطے بڑی بڑی گال ہے ساڑھے واسطے ایک خوشی دا کارن ہے لیکن از ترے سوچئے کہ انگریجہ نے تین سو سال ساڑھے دے راج کیتا چاس سو سال راج کیتا اور آج ایک جڑا ہے ہندوستانی جڑا ہے انگریجہ دے اوپر راج کرنا ایسی گل نہ سوچنی چاہیے دیا ہے نہ ہی کرنی چاہیے دیا ہے ریشی سنگھونی دے آپ انہوں بریٹش ناغرک گندے ہیں اور اتھوندہ وفادار آدے آپ انہوں گندے ہیں ہندوستان دے نال ہو سکتا ہے اچھے سمد استعافت کرنے ہیں انہوں نے کیا بھی ہے ہندوستان دے نال اچھے سمد استعافت کرنے ہیں پرائیم نیسٹر ہوں دے ناتے مدال ملکے جڑا ہے اچھے دنیا نوں اچھا روپ دین لے وادسے سی کم کرانگے کونٹیننٹر پورے نوں اور ایسی گل نہ کئی ہے اور ایسی سنگ جو بھی ہے کوئی بھی لیڈر ہوئے گا او جڑا ہے ایک پاکستان نوں چھڑکے او سارے جنہیں بھی لیڈر ہیں اور دنیا دے شانتی پیار محبت پائی چارہ دنیا دے چال رہی ہے رشیہ یوکرین والی کچھ اہین یہ جدہوں دے اوپر آڑے ہوئے لوگ ہیں لیکن کل ملا کے جنہیں 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 اچھی لیڈرشپ ہے اوہی چاہ دی ہے کہ سوک شانتی روے اور رشی سننگ ہونا نوں سے پھر وہ دائی دنیا اور امید کر دے ہیں کہ وہ جڑا ہے ہندوستان دے نار اچھیاں ترمز دے اوپر گالوات کردے ہوئے اگے ہندوستان دے بریٹن دے سفانہ جڑے ہیں آنوالے دن اچھے ہوں گے اور ساڑے دیش دے پہ چوئی جڑی ہے آج دے یوگ دے بودی صاحب دیکھو جی جی ایک چھوٹے جا پریوار تو گریب پریوار تو اٹھ کے دیش دے بارے سوچ دے ہوئے آج جو دیش دے پردار بنت رہی ہے آہ دروپتی مرمو جی ایک آدھی واسی سماج تو بلونگ کردے ہوئے او جڑے یا راشترپتی اے پی جی عبدالقلام مسلم مسلم سماج تو آدھے سی گیتہ پڑھتے سی اور بڑے اچھے اور ندیوشش تامہ سی اوپ رہے ہیں ساڑے بہت سارے ڈیڈر ایسے ہیں جنہیں کسے اور اے لوگ جدو بندے ہیں اے ہو جا لوگ جدو ہندوستان دے یہ خاصیت ہے جدو اگے آندے ہو کسی ترم جاتی واسطے دیش واسطے دیش واسطے دیش واسطے دیش واسطے دیش واسطے دیش واسطے جدو کوئی لیڈر اگے آئے گا وہ ساڑے سارے دیواز سے ساڑے سی رو تاجتے ہوئے گا اسی اندھا بانسکار کردے رہا گیتا ہے کسے بھی جاتی جاتی ہے کسے بھی ترم دا کیوں نہ ہوئے آنا چاہیتا ہے اور آن کے آدھے رہے ہیں اور آدھے رہے ہیں جی جی چھاورا صاحب آپ ساڑے والو بھی شب کامنا ہوا کیونکہ پردان منتری پاد دو بھی انگلینڈ دا جیڈی پرائیم نیسٹر شپ ہے کیونکہ کنٹری کئی طرح دی مشکلات ہیں بچو بھی نکل رہا ہے ساڑے والو شب کامنا ہوا بہت بہت بدائیاں سارے انہوں تے ادنے کام چالدار رہے ہیں چھاورا صاحب کوششن بہت اور سی پر وقت ازازت نہیں دے رہا تو اسی آج جی ٹائم کڑڈ ہے اسی مشغول ہیں تو آج جی بہت بہت تانواد تسی ٹائم کڑڈ ہے تسی باقی خبران لی دیکھ دیرو جس پنجابی حق سچتے عوام دیواج میں نو گرلانو دیو عزازت میرے والدانو سارے انو پیار پری ست شریعہ کار